اسلام علیکم Data Structure and Algorithm سیکھنے کی اس سیریز کے لیکچر نمبر 2 میں آج ہم Analyses of Algorithm کے بارے میں ڈسکشن کریں گے یہ ہمارا لیکچر نمبر 2 ہے تو بیسیکلی Definition Condition کرنے سے پہلے ہمیں یہ جانانا چاہیے کہ ہم Algorithm کا Analyses کیوں کرتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ ایک پرابلم کے ایک سے زیادہ سلیشن ہو سکتے ہیں یہاں پہ مسالہ سلیشن نہیں ہے یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان سلیشن میں سے Efficient solution ہم کی سرن سے فائنڈ کریں تو Efficient solution کو فائنڈ کرنے کے لیے ہم Algorithm کا Analyses کرتے ہیں ایک اگزیمپل کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ point A ہے اور یہ point B اب ہم نے point A سے point B تک جانا ہے تو ہم point A سے اس point تک جاتے ہیں پھر اس point تک اور پھر اس point تک اب point A سے اس point تک جانے کا distance جو ہے وہ 1 میٹر ہے اور time اس کو لگتا ہے 2 unit اسی طرح سے اس point سے اس point تک جانے کا distance 1 میٹر اور time 2 unit اسی طرح سے اس point سے اس point تک جانے کا distance 1 میٹر اور time 2 unit ایک تو یہ پاتھ ہے دوسرا پاتھ یہ ہے کہ ہم اس طرح سے direct ہی جائیں اگر ہم direct جاتے ہیں تو ہمیں distance لگتا ہے 2 میٹر اور time لگتا ہے 4 unit اب یہ دو solution ہیں ہم نے جانا تو point B تک ہی ہے لیکن اب یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم کس پاس سے جاتے ہیں بیسیکلی اگر ہم solution 1 کو discuss کریں تو distance ہمارا بنتا ہے اسے ہم d1 کہہ لیتے ہیں d2 d3 distance ہمارا بنا 3 میٹر اور time اسے ہم t1 کہہ لیتے ہیں ٹی ٹو ٹی ٹری تو time ہمیں لگتا ہے 6 unit لیکن اگر ہم point B تک solution 2 کو use کر کے ہم جاتے ہیں تو distance جو ہے وہ ہمارا لگتا ہے 2 میٹر اور time ہمارا 4 unit use ہوگا تو دیکھیں ہم نے جانا point B تک تھا solution بھی ہمارے پاس دو ہیں دونوں ہی ہمیں required output دے رہے ہیں لیکن اگر ہم in path کے through جائیں تو time ہمیں 6 unit لگے گا اور distance ہمیں 3 میٹر cover کرنا پڑے گا اور اگر یہی ہم solution 2 کے through جائیں distance ہمیں 2 میٹر cover کرنا پڑے گا اور time ہمیں 4 unit لگے گا تو آپ یہاں پہ نوٹ کریں گے کہ solution 2 جو ہے یہ efficient ہے تو basically algorithm میں بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم بہت سارے solution میں سے efficient solution کو find کرتے ہیں جب ہم algorithm بناتے ہیں تو basic ہمارے دو بنیادی مقصد ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ جو ہم algorithm بنا رہے ہیں وہ easy ہو اس کو code کرنا بھی آسان ہو اور debug بھی کیا جا سکے یہ کام جو ہے یہ software engineering میں آتا ہے جہاں پہ ہم نے coding کرنی ہوتی ہے لیکن دوسرا ہمارا goal یہ ہوتا ہے کہ ہمارا algorithm ہے وہ efficient ہو efficient بنانے کے لئے ہم use کرتے ہیں data structures اور algorithm algorithm efficient بنانے کا ویسی مطلب کیا ہے کہ ہم جو algorithm بنا رہے ہیں وہ کیا کرے minimum resources کو use کرے اگر ہمارا الگوریتم زیادہ time consume کر رہا ہے اور زیادہ memory میں space لے رہا ہے اس means کہ وہ less efficient ہے اور اگر ہمارا الگوریتم کم time میں execute ہو رہا ہے اور کم space کو اس نے use کیا ہے memory میں تو وہ زیادہ efficient ہے تو یہ دو basic goal ہوتے ہیں جس کو ہم achieve کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کسی بھی problem کے solution میں اب یہاں پہ الگوریتم کو efficient بنانے میں بہت سارے factors ہیں وہ work کر رہے ہوتے ہیں جس طرح سے programming language operating system processing power اور بھی بہت سارے factors جو ہیں وہ work کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر ہم idea note کریں کہ ہم efficient logically بناتے ہیں اپنے algorithm کو یہ جو ہے یہ factors یہ machine پہ depend کر رہے ہوتے ہیں programming language تو ہماری اپنی چوائز ہوتی ہے کہ ہم کس language میں اپنے solution کو code کریں operating system اور processing power یہ تو machine dependent ہے ہر machine کی processing power بھی الگ ہوتی ہے دوسری machine سے تو جب ہم algorithm کو compare کرتے ہیں تو ہم ایک ہی environment میں compare کرتے ہیں same environment میں مطلب اگر یہ solution 1 اور solution 2 ہے تو میں ان دونوں solution کو اسی environment پہ run کروں گا same environment میں run کریں گے تو ہمیں یہ پتا چلے گا کہ ہمارا کونسا solution logically efficient ہے اس کے علاوہ ایک اور factor بھی ہو سکتا ہے input size یہ وہ factor ہے جس کی base پہ ہم یہ find کر سکتے ہیں کہ کونسا solution جو ہے وہ efficient ہے کس طرح سے اس چیز کو discuss کرنے کے لیے ہمیں growth rate کے بارے میں discussion کرنی چاہیے growth rate rate at which cost of algorithm growth as a size of input grows what does it means it means that whenever size of input increase the cost of algorithm will automatically increase we can say cost of algorithm is directly proportional to size of input rate of growth کی کسی بھی algorithm میں بہت زیادہ importance ہے یہاں پہ ایک example میں نے code کی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے اس example کو ہم اس model machine پہ run کریں گے جو کہ single processor machine ہے sequential ہے جس میں ہر سیڈ میں جو ہے وہ ایک sequence کی form میں execute ہوتی ہیں perform all operations in one unit of time جو کہ تمام operation ایک unit میں perform کرتی ہیں وہ کون کون سے operation ہو سکتی ہیں assignment کسی function سے value کو return کرنا اور کوئی بھی arithmetic operation logical operation ٹھیک ہے تو آئیے ہم اس example کونڈسین کرتے ہیں بیسیکلی اس example میں ہم کیا کر رہے ہیں ایک array as a input لے رہے ہیں اور ساتھ ہی اس کا size اس array میں جو بھی highest element ہے اس کی ہم position کو return کریں گے یہاں پہ ہم نے اس کو close کرنا ہے تو بیسیکلی logic کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ process سب سے پہلے یہ ہماری statement one ہے statement two statement three statement four statement five تو statement one پہ ہم zero value current large کو sign کر رہے ہیں یہ کام صرف one time ہوگا یہ assignment صرف one time ہوگی اور چونکہ میں نے کہا تھا کہ assignment کے لیے بھی ہم one unit time ہی specify کریں گے تو مان لیتے ہیں کہ assignment میں بھی one unit time consume ہوا second statement loop ہے یہاں پہ تین statements ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ initially جب loop چلتا ہے تو assignment اور condition چیک ہوتی ہے اس کے بعد increment اور condition کی بیس پہ loop رن ہوتا ہے تو initially ہم نے یہاں پہ assignment کی ہے تو assignment میں بھی one unit time ہمارا consume ہوا اور ساتھ ہم نے condition چیک ہی ہے تو یہ ہمارا overall اس loop میں two unit time consume ہوا next time جب loop execute ہوگا تو یہ assignment نہیں ہوگی یہ increment کی بیس پہ loop جو ہے وہ run ہوگا third statement میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ اس وقت current large میں value zero ہے تو array کے zero index پہ جو value ہے کیا وہ چھوٹی ہے array کے one index پہ چونکہ iq value one ہے تو یہ اس طرح سے ہوگا ہے if statement number three کا مطلب یہ ہے سوری یہاں پہ one اگر ایسا ہے تو ہم کیا کریں گے iq value current large کو store کر دیں گے اور last میں ہم جب loop exit ہوگا تو ہم current large کی value return کر دیں گے تو اس کی logic کے بارے میں زیادہ ہم understanding نہیں کریں گے کیونکہ جو بھی programming کے student ہے وہ اس logic کو easily understand کر لیں گے یہاں پہ ہمارا جو topic ہے وہ ہے growth rate تو میرے خیال سے ہمیں growth rate کے بارے میں discussion کرنی چاہیے تو اب یہاں پہ بھی ہمارا one unit time consume ہوا ہے یہاں پہ assignment میں بھی one unit اور return میں بھی one unit statement number one اور five ایک ہی بار execute ہوگی جو بھی statement loop کے اندر ہیں وہ end times execute ہوگی تو یہاں پہ ہم اس program کی cost کو calculate کریں گے first of all statement number one تو statement number one کتنی بار execute ہوگی one time اس کی cost کتنی ہے one اس کے بعد statement number two یہ کتنی بار execute ہوگی یہ end times end plus one sorry وہ کس طرح سے اگر i کی value 3 ہے اور n کی value بھی 3 ہے تو condition true ہوگی loop execute ہوگا جب i کی value میں ایک increment ہوگا تو i کی value 4 ہو جائے گی تو 4 less ہے نہیں ہے 3 اس means کہ یہ condition تو چیک ہوگی نا اس وقت بھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ statement جو ہے n plus one time execute ہوگی اور اس کی cost کتنی ہے two unit statement number 3 یہ end time execute ہوگی اور اس کی cost کتنی ہے one statement number 4 یہ بھی end time execute ہوگی اور اس کی cost کتنی ہے one statement number 5 یہ one time execute ہوگی اور اس کی cost بھی one ہے اب ہم اس سب کو add کرتے ہیں تو کو 1 plus 2 into n plus 1 plus n plus n plus 1 1 plus 2 n plus 2 plus n plus n plus 1 4 n plus 4 تو اگر ہم اس equation کو دیکھیں تو یہ equation ایک linear equation ہے اس equation کا اگر ہم graph plot کریں تو وہ کچھ اس طرح سے ہوگا اس طرف input اور یہ ہمارا times ہے ہم ان constant کو ignore کریں تو یہ اس کی complexity ہے تو linear equation ہے ہمیں پتا ہے کہ linear equation کا graph اس طرح سے ہوتا ہے جس طرح سے جیسے input increase ہوگی ویسے ویسے time بھی بڑھے گا تو n کی چھوٹی values کے لیے تو ہر ایک term جو ہے وہ important ہے لیکن اگر یہ ہی for example مالے پاس کچھ اس طرح کی question ہوتی کہ کتنی طرح growth rate جو ہیں وہ possible ہیں تو ہم discuss کر رہے تھے growth rate کے بارے میں اب ہم discuss کریں گے growth rate کی کچھ types تو first ہمارے پاس constant growth rate ہے تو آپ اس graph میں دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کا جو بھی growth rate ہوتا ہے اسے ہم constant growth rate کہتے ہیں constant growth rate میں input increase ہو رہی ہوتی ہے لیکن time جو ہے وہ increase نہیں ہوتا linear growth rate linear growth rate میں time جو ہے وہ input کے حساب سے increase ہوتا ہے مثال کا طور پر اگر ہمارے پاس کوئی function ہے f of n is equal to c n جہاں پہ c کی value 1 ہے تو ہم جیسے n کی value put کرتے جائیں گے اس حساب سے ہمارا answer آئے گا اگر 1 put کریں گے تو 1 آئے answer 2 put کریں گے 3 put کریں گے 3 quadratic growth rate میں ہمارا graph کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک particular point پہ جا کے time جو ہے وہ input کی respect زیادہ increase ہو رہا ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کے constant ہے time لیکن اس point کے بعد time جو ہے وہ increase ہو شروع ہو گیا ہے یہاں تک جب ہم نے input دی n1 تو time جو ہے وہ increase ہو گیا یہاں تک تو quadratic growth rate میں double rate سے growth کر رہا ہوتا ہے time اس طرح سے cubic growth rate exponential growth rate exponential growth rate اس طرح سے ہمارے پاس growth rate ہوتا ہے کوئی بھی equation جس کا اس طرح growth rate ہو ہم اسے exponential growth rate کہتے ہیں logarithmic growth rate logarithmic growth rate اس طرح سے ہوتا ہے اس طرح کی curve اس کے بعد یہ میں نے curve رہ کی ہے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں ان تمام equations ان تمام graph سے اس کا جو time ہے وہ کم ہے means کہ اس کو میں جتنی بھی input دے لوں یہ graph جو ہے اس کا time increase نہیں ہو رہا تو ان تمام سے یہ جو ہے یہ ایک best case ہو سکتا ہے اب next جو میں آپ کو example کے ذریعے سے سمجھانے جا رہا ہوں اسے آپ کے یہ پہلے چار growth rate جو ہیں وہ ان کی confusion جو وہ clear ہو جائے گی تو اسے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ program جن کا growth rate ان میں سے کوئی ہے تو وہ میں آپ بتانا چاہتا ہوں ہم classify کر لیتے ہیں سب سے پہلے constant growth rate constant growth rate میں کیا ہوتا ہے ہم جتنی بھی input increase کریں time جو ہے وہ one unit ہی رہے گا اس کی terminology ہم کہتے ہیں constant growth rate constant growth rate اور اس کی example ہے finding mid point of an array is linear تو linear کی class n ہے اور linear growth rate اس کی terminology ہوتی ہے example is linear search ہے quadrati is quadratic growth rate کہتے ہیں اور اس کی example insertion sort جہاں پہ بھی ہمارے پروگرام میں تین نیسٹی لپ آ رہے ہیں وہاں پہ کلاس n کی پاور 3 ہوگی اس کو بھی ہم نیکسٹ ایزیمپل کے ذریعے سے سمجھیں گے ایکسپونینشل تاور آف ہنوئی یا ریکرسی فیبونیک ایلگوریتم یہ اس کی ایگزیمپل ہے لوگرتمک گروت اس کی کلاس ہوتی ہے لوگن اور اس کی ایگزیمپل ہے بائنڈری سرچ اس کی ایگزیمپل کو سرہ بہت سے دیکھیں کہ ہم نے ایک نمبر کا سکیر فائنڈ کرنا ہے تو پروگرام یہ ہے کہ ہم نے نمبر کا سکیر فائنڈ کرنا ہے اور اس کے دو سلیشن مارے پاس آویلیبل ہیں سلیشن ون اور سلیشن ٹو دونوں سیم آنسر دے رہے ہیں لیکن ان کی ورکنگ تقنیق جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ہم ان دونوں سلیشن کو اس مارڈل مشین پہ ایمپلیمنٹ کریں گے اور یہ چیک کریں گے کہ کون سا سلیشن جو ہے وہ ایفیشنٹ ہے سلیشن نمبر ون کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اس مارڈل مشین کے کارڈنگ یہ ایک سنگل پروسیسر مشین ہے سیکوینشل ہے اور تمام آپریشنز کو ون یونٹ آف ٹائم میں پرفارم کرے گی ہم ان دونوں الگوریتم کا انیلسز کرتے ہیں سلیشن ون یہ ایک فنکشن ہے سکیر اس فنکشن میں ہم نے پیرامیٹر پاس کیا ان یہ وہ نمبر ہے جس کا ہم نے سکیر فائنڈ کرنا ہے اور یہاں پہ ہم ان کو ان سے ملٹیپلائی کرا کے ریٹرن کر دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے دو اپریشن پرفارم کیا ہے ایک ریٹرن کیا ہے اور دوسرا ملٹیپلائی کیا ہے تو یہ دونوں اپریشن جو ہیں یہ دو یونٹ ٹائم کنزیوم کریں گے سلیشن ٹو سلیشن ٹو میں بھی ایک فنکشن ہے اور فنکشن ایک آرگمنٹ لے رہا ہے این اس فنکشن کے اندر ہم نے ایک لوب یوز کیا ہے یہ لوب این مائنس ون ٹائم چلے گا ٹھیک ہے اور این ٹائم پہ آکے یہ ترمینیٹ ہو جائے گا انیشلی آئی کی ویلیو زیرو ہے یہ تب تک چلے گا جب تک ان سے یہ ویلیو چھوٹی رہے گی ہر بار ہم انکرمنٹ کریں گے یہاں پہ فور ایکزیمپل ہم نے کوئی ویریابل انیشلائز کیا ہے انٹ سی ایکوال ٹو زیرو سی میں ویلیو زیرو ہے تو جب یہ لوب رن ہوگا تو ان پلس ان ٹو پلس ٹو فور سی میں ویلیو آجائے گی فور ہم ریٹن کر دیں گے سی کو اور ہمارا آنسر ہوگا فور اب یہ دونوں ہی ہمیں سیم آوٹپٹ دے رہے ہیں لیکن یہ دونوں آپٹیمل اور ایفیشنٹ نہیں ہیں ہم نے یہ گیس کرنا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا ایفیشنٹ ہے اگر یہاں پہ ہم نوٹ کریں ہم جتنی بھی انپٹ دے دیں ہم تھری دے دیں انپٹ اس کا آنسر آئے گا نائن میس کہ ہم جتنی بھی انپٹ دے دیں ایک ہی سٹھیٹمنٹ ایکزیکیوٹ ہونی ہے اس پروگرام کا گراف اس طرح سے ہوگا یہ این ہے اور یہ ت یہ ایک کونسٹنٹ گراف ہے جبکہ اگر ہم یہاں پہ نوٹ کریں کہ اینڈ ٹائمز لوپ رن ہوگا میس کیا ہے اس کا کہ آئی کی ویلیو ون ہے تو کنڈیشن ٹرو ہوگی لوپ رن ہوگا پھر آئی کی ویلیو ٹو ٹو لیس ان ٹو نہیں لیکن کنڈیشن تو چیک ہوگی نا اس میس کہ جتنی ان کی ویلیو ہوگی اس حساب سے لوپ رن ہوگا تو اس طرح جو گراف ہے ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ گراف ہوتا ہے لینئر گراف اور یہاں پہ لینئر کیوں ہے کیونکہ ایک ہم نے لوپ یوز کیا ہے لینئر گراف جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے جو ان کی ویلیو جس طرح سے انکریز ہو رہی ہے اس طرح سے ٹائم بھی انکریز ہو رہا ہے اب ہم ڈسکس ہمارا پروگرام کچھ اس طرح سے ہے لوب کے اندر پھر ہم نے لوپ بیوز کیا ہے اس کہتے ہیں میسٹری لوپ یہاں پہ ہم دیکھیں کہ اندر ٹائم یہ لوپ چلے گا اندر ٹائم یہ لوپ چلے گا اگر ہم دونوں کو ملٹیپلائی کریں تو یہ اندر سکویر ہے اس طرح کا جو پروگرام ہوتے ہیں ان کا گراف قوارڈرٹک ہوتا ہے کوئی گراف کب کیوں ہوگا فور اگزیمپل یہاں پہ ہم ایک اور لوپ یوز کریں فور انٹ کے is equal to one کے less than equal to n k پلس پلس اور یہاں پہ sum پلس پلس تو تین لوپ ہم نے یوز کیے ہیں تو n n n تو یہ n کیوں اس کا جو گراف ہوگا وہ کیوبی گراف ہوگا بیسیکلی آج کے جس ٹوپک پہ ہماری ویڈیو ہے وہ ٹوپک بیسیکلی دیزائن ایلگوریدم لیکن پھر ہم کوشش کریں کہ انیلسی آف ایلگوریتم کو ہم اسی کورس میں کور کریں جو رہ جائے گا ہم اس کو ڈیزائن ایلگوریتم کی فارم میں اس کو ہم ایمپلیمنٹ کریں گے جو اس کورس میں ہم ڈسکس کریں گے ہم ان ایلگوریتم کو ایفیشنٹ کی طرح سے بنایا جا سکتا ہے وہ ہم اس کورس میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم اس ایس ٹوٹک نوٹیشنز کو ڈسکس کریں گے مجھ امید ہے کہ آپ کو آج کس لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی اگر پھر بھی کوئی بات آپ کے ذہن میں رہ جائے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں ہماری ویڈیو کو شیئر کیلئے شکریہ